عزیزو آج کا ہمارا مضمون ہے گنتی کی کتاب عزیزو گنتی کی کتاب ترتیب کے لحاظ سے جو شریعت کی پانچ کتابیں ہیں ان میں پانچویں نمبر پر آتی ہے عزیزو اس کتاب کو عدد کی کتاب بھی کہتے ہیں عزیزو یہودی عبادتکانوں میں اس کتاب کو اس کے پہلے لفظ یعنی پہلے چند الفاظ کے بعد کسی لفظ سے مصوم کیا جاتا تھا عزیزو یونانی مترجم نے اسے آرثی موئی یعنی عداد کا نام دیا جہاں تک ترہیت کی دیگر کتب کا تعلق ہے یورپی زبانوں میں زیادہ تر ان کے نام یونانی ہی ہیں لیکن بعض زبانوں میں اس کتاب کے یونانی نام کا ترجمہ کر لیا گیا ہے مثلاً اردو میں گنتی اور عدد کہتے ہیں بعض زبانوں میں یونانی کے لاتینی ترجمہ نومیری کو برقرار رکھا گیا ہے عزیزو نومیری کا مطلب بھی نمبر ہی ہوتا ہے عزیزو اس کتاب پر یہ عنوان جمانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پہلے چند ابواب یعنی کئی قسم کے عداد و شمار حصوصاً مردم شماری کے عداد و شمار پر مشتمل ہے عزیزو آئیں ہم اس کے مضامین کے خلاصے پر غور کرتے ہیں عزیزو جب ہم اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باپ میں بنی اسرائیل کا شمار اور قبیلوں کے ڈیروں کی ترتیب کا بیان کیا گیا ہے عزیزو اسی طرح جب ہم پانچوں باپ پڑھتے ہیں تو پانچوں باپ میں بد چلنی کے شبہ کو رفع کرنے کے مسائل پر غور کیا گیا ہے اس کے علاوہ نظیروں کے لیے شرع اور دیگر قوانین کا بیان بھی اسی باپ میں ہمیں ملتا ہے عزیزو جب ہم ساتھویں باپ پڑھتے ہیں تو ساتھویں باپ میں خیمہ اجتماع کی مخصوصیت کے لیے نظرانوں اور قربانیوں کا بیان ملتا ہے کہ ان قربانیوں کو اور ان نظرانوں کو کس طریقہ سے کرنا ہے عزیزو جب ہم اس کا آٹھویں باپ پڑھتے ہیں تو آٹھویں باپ میں شمادان لاویوں کی تقرری اور ان کی خدمت کے اوقات کا بیان ملتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے تقرر کرنا ہے اور یہ کس طریقے سے خدمت کریں گے یہ ہمیں حوالہ اس کے آٹھویں باپ میں ملتا ہے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب کا نوہ باپ پڑھتے ہیں تو اس باپ کے مطابق دوسری فسہ کی عید کا اس میں ذکر ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ بادل اور دو نکرئی نرسنگوں کا بیان بھی اسی چپٹر میں ہمیں ملتا ہے عزیزو جب ہم اس کا دسمہ باپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سینہ سے ان لوگوں نے سینہ کی پہاڑی کے قریب سے ان لوگوں نے کس طریقے سے پوچھ کیا تھا اور یہ حوالہ ہمیں دسمہ چپٹر میں ملتا ہے گنتی کی کتاب کے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب کا گیارمہ چپٹر پڑھتے ہیں تو اس چپٹر میں بٹیروں کا ذکر آتا ہے اور ستر بزرگوں کا ذکر آتا ہے عزیزو بٹیروں کا ذکر اس لیے کہ قوم بنی اسرائیل موسیٰ کے اوپر بڑھانے لگے کہ ہم مصر میں ہی ٹھیک تھے اور وہاں ہم یہ یہ چیزیں کھاتے تھے تو پھر ان کو وہاں پر بٹیریں مہیا کی جاتی ہیں اور وہاں پر پھر ستر بزرگوں کا بھی ذکر آیا ہے جن کو موسیٰ چپٹر پڑھتے ہیں تو اس چپٹر میں مریم اور حرون کی مخالفت نظر آتی ہے جو کہ انہوں نے موسیٰ کے خلاف کی تھی یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا نے صرف موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں یعنی موسیٰ کی جب تحکیر کی گئی تو خدا کو یہ سخت ناپسند ہوا اور ان کی بہن مریم کے اوپر کوڑ کی بیماری آ جاتی ہے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب کا تیرمہ چپٹر پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں بارہ جسوسوں کا ذکر ملتا ہے عزیزو یہ بارہ جسوس وہ تھے جو کنان کے ملک میں موسیٰ نے بھیجے تھے کہ وہاں پر جا کر جسوسی کریں کہ وہاں کا رہن سہن کیسا ہے اور وہ لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں اور وہاں کی فصلیں نباتات یا کیا کیا چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں عزیزو جب ہم پندرمہ چپٹر پڑھتے ہیں تو پندرمہ چپٹر میں ہمیں اجنمیوں سے جانوروں کی قربانیوں اور خطہ سرزد ہونے کی قربانیوں کے قوانین ملتے ہیں اور اس کے علاوہ سبت کو توڑنے کے مطلق بھی احکام اسی چپٹر میں ہمیں ملتے ہیں عزیزو جب ہم سولویں چپٹر پڑھتے ہیں تو سولویں چپٹر میں بنی کورا کا ذکر آتا ہے بنی کورا، عبرام اور داتن کا ذکر آتا ہے عزیزو یہ حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی کورا جو تھے انہوں نے بھی کہانت کا دعویٰ کر دیا تھا کہانت کا دعویٰ کرنے کے لیے انہوں نے دو سو پچاس افراد کو وہ لے کے موسیٰ کے مقابلے میں آگئے تھے تو بعد میں پھر ان کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور زمین پھٹ جاتی ہے اور وہ اس میں گر جاتے ہیں عزیزو اس کے علاوہ حارون کی لاتھی کا ذکر بھی اسی چپٹر میں ہمیں ملتا ہے جب بارہ قبیلوں کے سرداروں کی بارہ لاتھیاں خداوند کے حضور میں رکھی جاتی ہے تو کلیاں صرف اور صرف حارون کی لاتھی کے اوپر ہی کھلتی ہیں عزیزو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تھارمی چپٹر میں تو تھارمی چپٹر میں کہنوں اور لاویوں کے مقام کے بارے میں ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ جب ہم انیس میں چپٹر میں پہنچتے ہیں تو انیس میں چپٹر میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا بیان ملتا ہے کہ کس طریقے سے پانی سے ناپاکی کو دور کرنا ہے عزیزو جب ہم بیسوں چپٹر پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب کا تو اس میں حارون کی بہن مریم کی وفات کا ذکر پایا جاتا ہے اسی طرح عزیزو جب ہم بیسوں چپٹر میں جاتے ہیں تو بیسوں چپٹر میں عدومی اسرائیلیوں کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے اور اسی چپٹر میں ہمیں حارون کی وفات کا ذکر بھی ملتا ہے عزیزو جب ہم اکیسوں چپٹر گنتی کی کتاب کا پڑھتے ہیں تو اکیسوں چپٹر میں پیتل کے سامپ کا ذکر ملتا ہے جب وہ بہرہ کلزم کے راستے سے عدوم سے ہو کر جا رہے تھے تو موسیٰ اور خدا کی شکایت کرنے لگے کہ ہم کو کیوں مصر سے نکال کر لے آیا عزیزو اس بات پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا اور کاٹنے والے سامپ ان میں بھیجے جب وہ کاٹتے تھے تو اس طرح معلوم ہوتا تھا جیسے جلن ہوتی ہے تو ان کو جلانے والے سامپ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح عزیزو اسی چپٹر میں یعنی اکیسوں چپٹر میں معاب کے میدانوں میں سے جب بنی اسرائیل گزرتے ہیں تو معابیوں کا ذکر آتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کا بھی ذکر ان کا آتا ہے یعنی معاب کا بادشاہ بلام نبی کو بلا لیتا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر لانت کا ذکر بھی یہاں پر ملتا ہے کہ وہ اس کے اوپر لانت کرے عزیزو یہ لانت کا ذکر جو ہے اگلے چپٹروں میں آتا ہے عزیزو اس کے علاوہ سیون بادشاہ کا بھی ذکر ہے اور اوج بادشاہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے سیون بادشاہ جب اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا تو بنی اسرائیل اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اس کے ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جب عود بادشاہ کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ موسیٰ جو ہے وہ خراتے ہیں عزیزو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عود بادشاہ جو تھا وہ نو ہاتھ انچا اور چار ہاتھ شوڑا تھا عزیزو جب ہم بائیس میں چپٹر میں پڑھتے ہیں تو اس چپٹر میں بھلام نبی کا ذکر آتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھلام نبی کو کس طریقے سے مواب کا بادشاہ بلاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر لانت کرے جب ہم بائیس میں تئیس میں چپٹر پڑھیں گے اور چوبیس میں چپٹر پڑھیں گے تو وہ بھلام کے مطلق ہی ہے تو پچیس میں چپٹر میں ہمیں بیل فیگور کا ذکر ملتا ہے عزیزو جب بیل فیگور ایک دیوتا تھا جب اسرائیلی معابی عورتوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خرامکاری کرتے ہیں تو وہ عورتیں ان کو بوت پرستی کی طرف مائل کر دیتی ہیں اور یہ بیل فیگور دیوتا کی وہاں پر پوجا کرتے ہیں عزیزو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چھبیس میں چپٹر میں تو چھبیس میں چپٹر میں ہمیں بنی اسرائیل کی دوسری مردم شماری کے بارے میں ذکر ملتا ہے عزیزو یہ مردم شماری بیس برس یا اس سے اوپر والی عمر کے لوگوں کی کوئی تھی کہ کون کون سے لوگ جنگ کرنے کے قابل ہیں اور یہ ہر قبیلہ میں سے ہر قبیلے کی کوئی تھی تو جب یہ مردم شماری ہو جاتی ہے تو ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں یہ بھی اسی چپٹر میں ہمیں ملتا ہے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب کا ستائیس میں چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں وراست کے قوانین ملتے ہیں یعنی بیٹیوں کی وراست کے حقوق کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے اور اسی چپٹر میں موسیٰ اپنے جانشین کو چنتا ہے عزیزو جب ہم اٹھائیس میں چپٹر پڑھتے ہیں تو اٹھائیس میں چپٹر میں نظرانوں کی بابت احکامات خدا کی طرف سے جو ملے تھے ان کا بیان ہمیں اٹھائیس میں چپٹر میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ عورتوں کی منتوں کا ذکر بھی اسی چپٹر میں ہمیں ملتا ہے عزیزو جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اکتیس میں چپٹر میں تو اکتیس میں چپٹر میں مدیانیوں سے انتقام لینے کا واقعہ موجود ہے عزیزو اس انتقام کا حوالہ کچھ یوں ہے اس کا ذکر کچھ یوں ہے کہ ہر قبیلے سے ہزار آدمیوں کو چنا گیا اور اس طرح بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا گیا اور بلام کا ذکر بھی یہاں پر آتا ہے عزیزو بلام کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ بلام نبی اسی جنگ میں مارے جاتے ہیں عزیزو جب ہم بتیس میں چپٹر پڑھتے ہیں تو بتیس میں چپٹر میں ہمیں بنی جد روبن اور منسی کے قبیلے کو مراز کے بارے میں ذکر ملتا ہے یعنی ان تینوں قبیلوں میں جو مراز کی تقسیم ہوئی تھی ان کا ذکر ہمیں اس چپٹر میں ملتا ہے عزیزو جب ہم تین تیس میں چپٹر کو پڑھتے ہیں تو تین تیس میں چپٹر میں ان مقامات کا بیان کیا جاتا ہے جہاں سے بنی اسرائیل نے بیابان کے سفر کے دوران دیرے ڈالے تھے یعنی مصر سے لے کے تمام جتنے بھی علاقے تھے جہاں جہاں بنی اسرائیل نے دیرے ڈالے تھے ان سب کا ذکر اسی چپٹر میں ہمیں ملتا ہے تو تین تیس میں چپٹر میں کنان پر قبضہ کرنے کے متعلق ہدایات بھی اسی چپٹر میں ہمیں ملتی ہیں اس کے علاوہ کنان کی سرخدیں ملک کی تقسیم کی بابت قوائد اور لاویوں کے شہر اور پناہ کے شہروں کا ذکر بھی ہمیں اسی چپٹر میں ملتا ہے عزیزو جب ہم چھتیس میں چپٹر اس کا پڑھتے ہیں تو چھتیس میں چپٹر میں وراست کی مالکہ بیٹیوں کے بیاہ جانے کے بیان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے یعنی اگر ان کی شادی کہیں پر ہو جائے گی تو ان کو کتنی وراست ملے گی اور کس طریقے سے ملے گی عزیزو اب ہم اس کے مصنف کی طرف گوھر کرتے ہیں کہ اس کا مصنف کون تھا عزیزو فی زمانہ کئی علماء اس روایت کی سیخت کی بابت یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہی اس ساری کتاب کا مصنف ہے وہ درجزیل امور کو اس زمن میں پیش کرتے ہیں صرف بتیسمے باب میں موسیٰ کا تحریر مرتب کرنے کا بیان ملتا ہے اور یہ دوسری کتابوں کے برعکس ہے عزیزو مختلف مندرجات موسیٰ سے بعد کے ایام کے ملوم ہوتے ہیں جو موسیٰ کے علاوہ کسی اور مصنف کا پتہ دیتے ہیں سال کے طور پر بارماں چیپٹر پانچماں چیپٹر یہاں موسیٰ کا بیان سیگا غائب کیا ہوا نظر آتا ہے عزیزو ان سب امور کے باوجود کتاب تسلسل کے ساتھ یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ قوانین اور قوائد موسیٰ کی وساطت سے ہی دیئے گئے تھے عزیزو ان امور کے پیش نظر ممکن ہے کہ یہ قوانین و ضعبت ارتقاء کے عمل سے گزرے ہوں اور بدلتے ہوئے خالات سے انہیں ہم آہن کرنے کے لیے گاہے بگاہے ان میں ترامیم بھی کی گئی ہوں بعض اوقات اس ارتقائی عمل کے واضح اثار ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گنتی پندرم باپ سے لے کر 31 باپ اور 4 باپ میں فرق ہے اس کے علاوہ گنتی پندرم باپ کی 22 آیت میں موسیٰ کا بیان سیگا غائب نظر آتا ہے عزیزو یہ کرینے کیاس ہے کہ قوانین کے نفاظ کا سسلہ موسیٰ کے ایام ہی سے شروع ہوا یہ مفروضہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ ان قوانین اور قصوں کو کلم بند کرنے کا آغاز موسیٰ کے ایام میں ہی ہو چکا تھا ہم اس دور کی نشاندہی کرنے سے کاثر ہیں جس میں اس کتاب نے مجودہ شکل احتیار کی عزیزو میری ناکس رائے میں اس کتاب کے اہم نکات پہلے سے ہی تحریر شدہ شکل میں موجود تھے یعنی بادشاہت کے ابتائی ایام میں یہ نکتے کی بات ہے کہ کتاب میں موسیٰ کے بعد کا کوئی ایسا مواد نہیں ملتا اس تصنیف کو موسیٰ کے بعد کی ثابت کرنے کے لیے ناکابل تردید شہادت سمجھا جائے عزیزو اب ہم اس کتاب کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں عزیزو تورایت کی ابتدا ہی سے اس فارے خمسہ میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا تو بھی یہ بات سمجھنے چاہیے کہ گنتی کے پہلے باپ کی پہلی آیت کے ساتھ ایک نئی کتاب کا آغاز ہوتا ہے جس کے پہلے چار ابواب سینہ سے کوچ کی تیاری کے لیے تمہید کا کام کرتے ہیں تو بھی یہ کتاب اس سے پشتر کی کتب کے ساتھ ایک واحدت میں منسلک ہے اسی سسلہ میں کہا جا سکتا ہے کہ استثناء کی کتاب گنتی کی کتاب کا تسلسل ہے لیکن گنتی اور استثناء کا الگ الگ ہونا گنتی اور احبار کی کتابوں کے الگ ہونے کی نسبت زیادہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے عزیزو گنتی کی کتاب میں مندرج تاریخ 38 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے عزیزو یہ عرصہ خروج کے بعد دوسرے برس سے چالیس میں برس پر محیط ہے عزیزو کتاب کے پہلے حیثے میں بنے اسرائیل ابھی تک سینہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں عزیزو گنتی کی کتاب اس کے دسویں باپ میں سینہ سے کوچ کرنے اور قادس کے سفر کا بیان پایا جاتا ہے خروج کے دوسرے برس ہی بنی اسرائیل قادس پہنچ چکے تھے چنانچہ بنی اسرائیل نے جاسوسوں کی خوصلہ شکن اطلاعات کا یقین کر لیا تھا اس لیے ان پر بیابان کی طویل آوارگی مسلط کر دی گئی دوستو ان 38 برسوں کے دوران اس آوارگی میں بنی اسرائیل پر کیا بیتی اس کے مطلق ہم مسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے کرینے کیاس ہے کہ قادس ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کا مرکز رکھا تھا جبکہ اسرائیل کے مختلف گروہ دشت سینہ میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے ان 38 برسوں کے بعد بنی اسرائیل قادس سے کنان کروانہ ہوئے اور ادھوم کا چکر کاٹ کر مواب کے میدانوں میں اترے اور سیون اور اوج کو شکستی عزیزو کتاب کے آخر خصہ میں بلام کی سرگرمیوں بیلفگور میں بنی اسرائیل کی بہت پرستی اور مدیانیوں کی سزا کا ذکر پیا جاتا ہے عزیزو تاریخی بیانات کے علاوہ اس کتاب میں خرنویت کے قوائد و ذوابت اور قوانین پائے جاتے ہیں عزیزو یہ قوانین اور تاریخ کا پسے منظر کا آپس میں تعلق ہے نیز ایک قانون کا دوسرے سے تعلق ہے اور بعض اوقات واضح ہوتا ہے تو بھی بیشتر مقامات پر مصنف نے تعلق واضح کیا ہے عزیزو اس کا ایک سادہ سا حال یہ ہے کہ ان میں ایک تاریخی ترتیب پائے جاتی ہے بعض اوقات یہ ربط مواد میں پایا جاتا ہے مسال کے طور پر جب ہم گنتی کی کتاب اور اس کا پانچمہ باب پڑھتے ہیں اور اس کا اٹھارمہ باب پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو کس امد کی کے ساتھ سابقہ بیانات سے مربوط کیا گیا ہے عزیزو متحدد قوانین رسمی معاملات سے متعلق ہیں بنی اسرائیل مذہبی اخلاقی عدالتی اور معاشرتی قوانین میں وہ تفریق روا نہ رکھتے تھے جس کے ہم عادی ہیں تمام قوانین اور قوائد و ذوابت کا ایک ہی مقصد تھا کہ بنی اسرائیل خداون خدا کی نظر میں ایک ازاد اور سلجی ہوئی قوم کی خیصیت سے ملک کنان میں بسنے کے لیے تیار ہو جائیں عزیزو گنتی کی کتاب میں ایک بار پھر موسی غالب شخص نظر آتا ہے وہ اپنی برپور عظمت کا اظہار کرتا ہے وہ ہر معاملہ میں رہبر قوم ہے اس کی عبادت اور ریاضت کے نتیجہ میں خدا اسرائیل کو مختلف قوائد و ذوابت اور قوانین عطا کرتا ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ روب روباتیں کرتا ہے بار بار موسیٰ اپنی امت کی شفاعت کرتا نظر آتا ہے عزیزو یہ حوالے ہمیں جنتی کی کتاب گیار میں باپ بار میں باپ چود میں باپ اور سول میں باپ اور اکیس میں باپ میں ملتے ہیں عزیزو اس کے علاوہ وہ روح زمین کے ساتھ آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا تو بھی وہ انسانی کمزوریوں سے مبھرہ نہ تھا خدا کے حکم کے باوجود اس نے چٹان کو مارا اور کبھی کبھی وہ بڑے غصے سے شکایت کرتا ہے عزیزو موسیٰ کے بعد نمائیہ ہستی خارون کی نظر آتی ہے عزیزو اب ہم گھور کرتے ہیں کہ یہ کتاب کون سا پیغام دینا چاہتی تھی یعنی اس کتاب کا پیغام کیا ہے عزیزو گھنٹی کی کتاب میں بھی ساری بائبل کی طرح قادر مطلق اور احد کا وفادار خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے یہی وہ مقاشوہ ہے جس میں گھنٹی کے مختلف حصص آپس میں ایک وحدت بن جاتے ہیں قوانین و زوابت میں جو خدا اپنے لوگوں پر لاغو کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے لئے فکر مندی کا اظہار کرتا ہے بنی اسرائیل بار بار گردن کشی کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں غزبِ اللہ ہی بڑکتا ہے عزیزو موسیٰ اور حارون کو کنان میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے لیکن خدا اپنے لوگوں کو ددکار نہیں دیتا وہ اپنے احد پر قائم رہتا ہے وہ اپنے لوگوں کا خاتھ تھام کر انہیں سہرا کی آوارگی سے نکال کر ان کو سرزمینے کنان میں پنچا دیتا ہے جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا اور اس فعل سے نہ تو اسرائیل کی بے وفائی اور نہ ہی قوم کی زور آزمائی اسے باز رکھ سکی عزیزو گنتی کی کتاب میں خدا کے مقاشوہ کے باز پہلو خصوصی توجہ کے مستحق ہیں نمبر ایک خدا کی وفاداری شک و شبہ سے بالاتر اور اٹل ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ بے حص ہے عزیزو اس اسلح میں ہمیں خدا سے انسانوں کی طرح کے احساسات منصوب کرنے کے مقامات پر غور کرنا چاہئے عزیزو خداوند کے حضور راحت انگیز خشبو یہ اسطلاحات جنہیں ہم لفظی معنوں میں تو نہیں لے سکتے لیکن ساتھ کی ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کس طرح بنی اسرائیل کے جذبات اور احساسات میں شریک ہے عزیزو دوسری بات کہ خدا کی قدوسیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے اسی طرح مختلف قصوں میں ایک مختلف رنگ میں قوانین و ضعابت میں بھی یہی زور پہ آ جاتا ہے جب بھی کوئی خداوند کی خضوری میں آنا چاہتا ہے اسے تمام قوانین کی پابندی کرنے پڑتی ہے اور چاہیے کہ وہ ہر طرح کی ناپاکی سے مبارا ہو عزیزو اس کتاب کی تیسری مخصوص بات یہ ہے اس کتاب میں مختلف معاملات کے ہر پہلو کا اخاطہ کیا گیا ہے گویا کہ خدا ہر ایک معاملے کی معمولی سے معمولی تفصیل میں بھی حاکم مطلق کا کردار ادا کرتا ہے عزیزو چوتھی بات جو اس میں پائے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی فرزندانے اسرائیل ملک مہودہ کی سرخدوں پر وارد ہوئے وہ اس نئی سرزمین کے معبودوں کی پیروی کی ازمائش کے پھندے میں پڑ جاتے ہیں لیکن خداوند خدا میز بیابان کا خدا ہی نہیں ہے اور بنے اسرائیل کو بدھ پرستی کی سزا دیتا ہے اور ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا جنہوں نے اس کے لوگوں کو بہکایا تھا عزیزو مذکورہ بالا بیانات میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کتاب کا مسیحانہ کردار نمائیاں طور پر ابرتا ہے عزیزو خدا ایک عہد کے وفادار خدا کے روپ میں جلوہ فرما ہے دوسرے لفظوں میں یہاں ہم مسیح کی جلک دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت سا مواد ایسا ہے جو علامتی معینوں کا حامل ہے شخصیتوں میں خصوصا موسیٰ اور حرون واقعات میں قوانین میں مسیح معودہ کا دھندلہ سا عکس نظر آتا ہے عزیزو اس کلام کی وسیلہ سے خدا آپ کو برکت ہے آمین